بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبز مرچوں کا پیسٹ ہے 3 ڈیبل سپون یہ میرے پاس آدھا کلو ٹوماتروں کا پیسٹ ہے یہ تھوڑا سا دھلیا اور سبز مرچ چلے اس کو بنانے شروع کرتے ہیں چلے پہ کڑھائی رکھنی ہے اب اس کے اندر جائے گا 1 cup اکنگ وال اس کو مل تھوڑا سا گرم کر لیتی چلے وہیل ہمارا گرم ہو گیا یہ جو کریلے ان کو اس میں ڈال کے براون کر لیں ان کو گولڈنی براؤن کو فرائی کر لیتی ہوں چلے یہ کریلے ہمارے براؤن ہو گیا ہیں پندرہ منٹ لگے ان کو براؤن کرنے میں اب ان کو پیڑ میں نکال لیں گے کریلے میں نے پورے نکال لیا ہے چلے اسی ویل میں ہم پیاز کو فرائی کریں گے یہ میرے پاس جو پیاز ہے ان میں ڈال دیں گے سارے ویل کے میں نے پہلے چھان لیا ہے اب ان کو میں 5-6 منٹ تک فرائی کر لیتی ہوں جب تک ان کا کلر تھوڑا سا براؤن نہ ہو جائے چلے پیاز ہمارے براؤن ہو گیا ہیں اب ان کو بھی میں نکال لوں گے پیاز میں نے نکال لیا ہے اب اسی ویل میں میں یہ ویلہ سارا پیسٹو ڈال دوں گے اب اس کو میں ایک منٹ تک فرائی گیا بیٹھوں ایک منٹ ہو گیا ہے اب اس میں جائے گا یہ ٹوماتر کا پیسٹ اب اس کو میں پانی کشک ہوں میں پکا لوں گی پانی کشک ہو گیا ہے یہ جو مٹل میں نے بوائل کر کے رکھا تھا تو اس کو اتنا دیکھیں اچھی طرح میں نے گلایا ہوگا ہے تو یہ سارے ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر کے دو میٹے تک میں بھولیں لیتی ہوں بہتر آگ کرلو کا مساہلہ تیار کریں گے یہ میرا پاس ایک قب دہی ہے اب اس میں جائے گا وانٹی سپون کالی ملچوں کا پوڑر وانٹی سپون نمک 10 ڈیدی سپورٹ میں جائے گا زیرا پورڈر ٹوٹی سپنکس میں جائیں گی کٹی سو روہ ملچ ہے 10 ڈیدی سپنکس میں جائے گا ہلدی پورڈر 10 ڈیدی سپنکس میں جائے گا دنیا پورڈر سارے مسالوں کو چکر دائی میں مکس کریں گے سالیں سارے مسالوں میں نے چکر مکس کر لیا پائنہ میں خُشک کر لیتی ہیں اس کو اچھی طرح بھونکے اس کا پانے میں خشک کر لیتی ہوں ہمارا اچھی طرح بھون گیا ہے اب یہ جو پیاز ہے یہ سارے ڈال دیں گے اس میں اب یہ سارے کریلے ڈال دیں گے اس میں اب ان کو اچھی طرح مکس کریں گے چلے اس کو اچھی طرح میں نے مکس کر لیا اب یہ جو سبس مرچے تھی یہ اوپر ڈال دیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا کٹا ہو دنیا ڈالیں گے چلے اس کو پر اب ڈکن دیں گے اس کو پانچ منٹ کے بلکل دم والی پانچ میں میں دم پر رکھ لیتا چلے یہ مجھے پانچ منٹ ہو گئے دیکھیں مشہرہ ہمارے کریلے اور مٹن کا سارے بن کے تیار ہے اب اس کو نکال دیں گے پھیڑ میں دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا مٹن اور کریلے کا سارے بن کے تیار ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کا بنا ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو روڑی کو لائک کریں اپنی فیملی میں اپنے فیملیز کو شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی